موسیقی کا ایک اہد تمام ہوا پلبل باگستان نیرہ نور کو کراچی میں ڈیفنس کے مقامی قبرستان میں سپرد احقاق کر گیا گیا وہ گزش طرح طویل علاقات کے بعد انتقال کر گئی تھی وزیراس محمد شہباز صریف صدر جاکٹر آر قلبی اور وزیراقلات مریم آنال سیب نے نیرہ نور کے انتقال پر کہہ رہے دکھ اور افسوس کا احساس کیا تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر سے دیکھیں فلمی گیت ملی نغموں مشہور گانوں اور بلبلے پاکستان کا عزاز پانے والی گلوکارہ نیرہ نور نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر لوگوں کے دلوں پر طویل عصے تک راج کیا معروف گلوکاروں مہدی حسن اور احمد رجدی کے ساتھ جائے ہوئے فلمی گیتوں نے نیرہ نور کی شہرت دوام بخشا فلمی گیت اور ملی نغموں کے علاوہ نیرہ نور نے غزل کے دنیا میں بھی اپنا منفرد مقام پیدا کیا نیرہ نور نے اپنے کیریئر کاغاز انیس اور سٹھ میں ریڈیو پاکستان لاہور سے صداکارہ اور گلوکارہ کی حیثیت سے کیا اور انیس سٹھ میں پاکستان ٹیلی ویزن پر باقیرہ طور پر مل نغمیں اور گیت گائے نیرہ نور کی نواز جنازہ ڈیپینس کی مسجد یسرب امام بارگاہ میں ادا کی گئی نیرہ نور کی آواز اپنا ایک ایسا اثر چھوڑ کے جا رہی ہے جو باقی ایسی میچھی آواز صرف مشکل ہے کہ ہم سن سکیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت پیاری طبیعت کی رلکی اور انتہائی اچھا گانے والی انہوں نے مل سرقان کی بڑی خدمت کی ہے دلوں میں رہے گی جتنے ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں ان کے ہر گانے سے جیسے حیرت حراس کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ایک حال سے اور کوئی نہیں پیش انہیں انیس سو تیہتر میں نگار ایوارڈ جبکہ فنی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے دو ہزار چھے میں تمغائے حسن کارکردگی سے نوازہ گیا نیرہ نور کی وفات سے فن موسیقی کا ایک بہت عظیم باب بند ہوا تاہم ان کی سبیلی آواز ہمیشہ افسرنے والوں کی کانوں میں رس گھولتی رہے گی حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی موسیقی